وَمِنْ عُقُوبَاتِ الظُّنُوبِ أَنَّهَا تُضَعِفُ فِي الْقَلْبِ تَعْظِيمِ رَبِّ جَلَّ وَجَلَالُهُ کہ گناہوں کی ایک عقوبت اور سزا یہ ہے کہ گناہ آدمی کے دل سے اللہ کی عظمت کو ختم کر دیتا ہے ہا یہ ہے آپ بتلائیں اس دل کے لئے موت ہے یا نہیں جس دل میں اللہ کی عظمت نہ ہو جس دل میں اللہ کی بڑائی نہ ہو تو اس دل کو آپ زندہ کہیں گے مردہ کہیں گے مردہ ہے فرمائے کہ گناہوں کی ایک سزا یہ ہے کہ گناہ آدمی کے دل سے اللہ کی تعظیم کو ختم کر دیتی ہیں اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا وقار جو بندوں کے دل میں ہوتا ہے وہ بھی ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے آدمی چاہے یا نہ چاہے وَلَوْ تَمَكْنَا وَقَارُ اللَّهِ وَعَظْمَتُهُ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ لَمَا تَجْرْعَلَى مَعَاصِهِ کہ اگر اللہ کا وقار اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی اگر بندے کے دل میں ہوتی تو بندہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی پر جرت نہیں کرتا اللہ کی نافرمانی پر جرت نہیں کرتا ہاں البتہ کبھی کبھی ایک دھوکے میں پڑا ہوا یہ سوچتا ہے کہ یہ جو گناہ میں کر رہا ہوں اصل میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ مجھے اچھا گمان ہے مجھے اچھا گمان ہے اس لئے گناہ مجھ سے ہو جاتے ہیں فرمایا کہ در حقیقت یہ شیطان کا دھوکہ ہے شیطان کا دھوکہ ہے اور شیطان اس دھوکے کی وجہ سے آدمی کو گناہ پر جری کر دیتا ہے اللہ کی نافرمانی پر جری کر دیتا ہے فَإِنَّ عَظْمَتُ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَجَالَ لَهُ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ تَغْتَضِي تَعْظِيمًا حُرْمَاتِهِ اللہ کے دل میں بندے کے دل میں اگر اللہ کی عظمت ہو اللہ کا جلال ہو اس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے جو احکام ہیں ان کی بھی تعظیم کرتا ہے اور اسی طریقے سے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے وَالْمُتَجَرِّئُونَ عَلَى مَعَاصِهِ مَا قَدْرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِ جو لوگ گناہوں پر جری ہیں یہ گناہ خواہ لوگوں کے سامنے ہوں یہ تنہائی میں ہوں جو لوگ گناہوں پر جری ہیں حقیقت میں انہوں نے اللہ کی قدردانی نہیں کی اللہ کی قدردانی نہیں کی وَكَيْفَ يُقَدِّرُهُ حَقَّ قَدْرِهِ اور یہ آدمی اللہ کی قدر کیسے کر سکتا ہے یہ اللہ کی تعظیم کیسے کر سکتا ہے اللہ کی بڑائی کیسے کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی عزمت نہ ہو اللہ کے حکموں کی عزمت نہ ہو دنیا میں آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کے دل میں حکومت کی عزمت ہے حکومت والوں کی عزمت ہے تو ہی سوچتا ہے کہ میں حکومت کے کسی حکم کو نہ توڑو میرے پیاروں اللہ ہمارے خالق ہیں مالک ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو ہم کس طرح توڑیں لیکن جو گناہگار ہے وہ اللہ کے حکموں کے توڑنے پر جری ہوتا ہے اللہ کے حکموں کے توڑنے پر جری ہوتا ہے اور نتیجہ بھی اس کے سامنے آ جاتا ہے